اِنَّمَا يُوَفَّسُ عَابِرُونَ عَجْنَهُمْ بِغَيْرِ حِسَامُ رَقَّ دَرْ نہیں چھوڑنا رَقَّ دَرْ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نَحُسِ رُوَائِدَ حضور نبی کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار فرمائے قیامہ کے دن میزانِ عدل کی طرازو قائم کی جائے گی انصاف کی طرازو قائم کی جائے گی فرمائے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر عمل کے عجر و سواب کے لیے ایو پیمانہ مقرر ہے ہر عمل کے عجر و سواب کے لیے ایو پیمانہ مقرر ہے نماز کے عجر و سواب کے لیے ایو پیمانہ مقرر ہے اس پیمانے کے دریئے نماز کا سواب عطا کیا جائے گا روزے کے عجر و سواب کے لیے بھی ایک پیمانہ مقرر ہے اس پیمانے کے دریئے روزے کا سواب دیا جائے گا صدقہ خیرات کے ثواب کے لئے ایک پیمانہ مقرر ہے اس پیمانے کے ذریعے صدقہ خیرات کا ثواب یہ دائے گا ہے فرمائے جب باری آئے گی مصیبتوں پر تقالی پر صبر کرنے والوں کی تو اللہ پاہ فرمائے گا یہ پیمانے ختم کر دو ان کو بغیر پیمانے کے بے حساب ان کو جنہاں سواب دیا جائے ہیں اسی کو اللہ پاہ فرمائے اِنَّمَا يَوْفَصَابِرُونَ اَجْرَهُمْ کہ بے شو صبر کرنے والوں کو بے حساب